میں نے اس وقت قوم پرستوں کی جو حکومت تھی پانچ سال پچھلے اس میں میں نے اس پہ احتجاج بھی کیا ہماری اپوزیشن جمعیت میری اس وقت پارٹی تھی ہاں تفصیلاً بتا رہا ہوں تو یہ اتنا بھی تفصیل سے نہ بتائیں کہ آگے کاروائی ہم لوگوں کی رکھ جائے توڑا مختصر کر رہا ہے تو اس میں میں نے اس وقت بھی احتجاج بھی کیا میں نے اپنا جواب پڑا ہوا تصور کیا جناب سپیکر صاحب ابھی مجھے سنے بات یہ ہے کہ ہم نے اٹھایا ایک افسر ایک افسر جس کو ساٹھ لاکھ روپے پیمٹ کی گئی ایک افسر جس کو تیس لاکھ روپے پیمٹ کی گئی میرے پاس وہ ریکارڈ موجود ہے اچھا وہاں سے آتے ہیں کہ یہ ہارڈ ایریا جا رہے ہیں جیسے فوج میں ہو تو اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے بارڈر پہ چلے جاتے ہیں ان کا تو حق ہے یہ ایک دوہزار چھے میں جناب انہوں نے کر دیا جو بھی امپورٹڈ آئے گا وہ ایک گریڈ بڑھ جائے گا اٹھارہ والا آئے گا تو انیس سرف کرے گا انیس والا آئے گا تو بیس سرف کرے گا اور اس کے فیملی کو ایر ٹکٹ گیاں بلٹ پروف گاڑیاں جھولے یہ ساری چیز ہیں اس پہ ہم نے احتجاج کیا آج کریڈٹ وول لینا چاہ رہے ہیں ہم نے کیا میں نے کیا میری اس وقت کی جماعت جیو آئی نے کیا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اس پہ یہ کمپرس پانچ سال حکومت یہاں کر کے چلے گئے ان کے کان پہ جوں تک نہیں رہیں گی تو میری گزارش یہ ہے کہ میرے میرے اس ایک منٹ ملک ایک منٹ میرے اس وطن میرے اس وطن کے جیالوں نے میرے اس وطن کے باسیوں نے میرے پیارے پیارے لوگوں نے اپنی جان کے نظرانے پیش کیے ان کو تو کوئی کریڈٹ نہیں ملا اور آج بھی میں نے اس دن بھی کہا کہ پچھلی چیزیں دور آئی جا رہی ہے یہ آج بھی وہ مرات لے رہے ہیں آج تک یہ مرات ہے اور ہم اس چیز پہ ابھی سیریس ہیں کہ سنبل جیسے لوگ کاضی جیسے لوگ پولیس کے بات بات کرتا ہوں اللہ آپ کو یہ اچکزائی صاحب کتنے ہمارے افسر شہید ہوئے شکریہ کے اطرام صاحب بیٹھے بھی کوئٹہ میں ہیں مزے اٹھا رہے ہیں ختم کب کریں گے سرطاری ابھی تک ہے اس کو ختم کب کریں گے ختم کریں گے انشاءاللہ بہت جلدی آپ تھوڑا تو سبر کریں یہ چیزیں ہم کریں ہم کریں گے ابھی آپ آپ اس پہ فسے ہوئے تھے جی دو آزار نو میں جو ہے نا سات عرب کیسے ہو گیا بھائی یہ آج بھی دیکھیں میری آر سنیں سر نہیں نہیں وہ پاپک پیچھے نہیں جا رہا مطمئن ہو گئے جناب سپیکر صاحب مرکز میں صبر مرکز میں مرکز میں جناب سپیکر صاحب مرکز میں نواز شریف کی حکومت میں ایک منہ سولہ ادھر بھی کون پرس بیٹھا ہے ادھر بھی کون پرس بیٹھا نواز شریف بیچ میں بیٹھا ہے پانچ سال حکومت کی کون سے حقوق لائے یہ کیوں بھائی آپ مجھے کون ہوتے ہیں بیٹھ کریں مطمئن ہو گئے کون سے حقوق کی بات کی یہ دیکھیں نا جی یہ پچھلے کی فگر دیکھیں دو آزار تیرہ سے دو آزار اٹھارہ تک تین آزار چار آزار چلے سر چلے آچھا یہ مطمئن ہے سلام صاحب بھائی اس وقت تو آپ بہت کچھ مانگتے آپ نے گورنریاں مانگ لی آپ نے کیسکو کے پورے بورڈ مانگ لیے آپ نے جو تین تین سا ڈائم ایک تحصیل کے لیے مانگ لیے بھلوچستان کے حقوق کی بات کرتے اس وقت آپ لوگ بھول جاتے ہیں نہیں نہیں کسی طرف نہیں گیا ہوں میں بھلوچستان کے حقوق کی بات نہیں نہیں سنیں دیکھیں میں نہیں بابا کیوں بس ہے آج آپ ہماری حکومت کو ایک سال ایک دو مہینے ہوئے ہیں آپ کہتے ہیں جی یہ بھی بیچ کھایا وہ بھی بیچ کھایا آپ صبر کریں ہم وہ کر کے دکھائیں گے کہ آئندہ نسلیں یاد کریں گی اس حقوق کے لیے اس صوبے کے مفاد کے لیے یہ حکومت یہ مخلوط حکومت انشاءاللہ انشاءاللہ دوہزار تئیس تک وہ کر کے جائے گی جیسے پچھلی دفعہ جھاڑو لگ گیا انشاءاللہ ڈبل جھاڑو لگ جائے گا جو بھی سکوپ کی بات کرتے ہیں تو آپ بے فکر رہے ہیں ہم کوئی سودا ایسا نہیں کریں گے جس میں میں نے پہلے بھی کہا کہ جنہ روڑ پہ ہم کو شرمین دی ہو ہم کسی کے آگے آنکھیں پونچی نہ کر سکیں آج ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ریفرنس داخل ہو گیا جناب سپیکر صاحب کوئیٹا کی پروپٹی کا ریفرنس داخل ہو گیا نیب میں یہ چیزیں ہوئی ہیں یہ چیزیں ہوئی ہیں جناب یہ قوم پرستوں کی حکومت میں یہ ہوا ہے ہمیں پابدے سلاسل کی گیا ہم نے حکومت کی بات ادھر بیٹھ کے آئیدھر بات کی ہمیں پانچ سال جیل میں رکھا ان کے کیسز بنا دیئے ان کے سینیٹر کو جیلوں میں ٹھوز دیا گیا آج یہ بلوچستان کے حقوق کی بات کرتے ہیں شکریہ سردار صاحب آپ کے جواب سے مطمئن ہیں ابھی آتے کروائی کی طرف آتے ہیں آپ بے فکر ہو جائیں یہ انشالام ہر حقوق ہر حقوق بلوچستان کے عوام تک پہنچائیں گے اور پہنچا رہے ہیں